بطل المتقین والصلاة والسلام على من كان نبیا وآدم بين الماء والتین وعلى آلہی وآصحابه الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اسراء سبحان اللذی اسراء بعبده لیلا من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصا اللذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مِعْرَاجِهِ لَتَرْكَبُنَّ تَبَكَنْ عَنْتَبَكْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مِعْرَاجِهِ سُمَّدْنَا فَتَدَلَّا فَقَانَ قَابَ كَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا فَأَوْحَا اِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَعَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ سُورَةٍ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْهٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَعَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّا وَفِي رِوَايَتٍ آخَرَا رَعَيْتُ رَبِّي بِرَاسِ عَيْنَيَّ وَعَنِ بِنِ أَبْبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عنہُ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَعَا رَبَّهُ مَرَّةً مَرَّةً بِبَسْرِهِ وَمَرَّةً بِفْوَادِهِ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیتو لیلت المغراج نہرن فی الجنہ ماہو اہلا من الاصل و ابرد من السلج و اطیب من المسک قال فکلت لجبریلہ لمن حذا قال لمن صلی اللہ علیہ وسلم فی راجہ بن صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول اللہ نبی کریم الامین و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہی و محبوبہی و نبیہی و رسولہی و کریمہی و رحیمہی و رعوفہی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي بھی ہو آواز مدینے میں پہنچ جاتی ہے اگر یہی عقید ہے بلند آواز سے پڑھئے صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة و سلام علیکہ یا سیدی میراج کی وہ رات تھی انوار کی برسات تھی سرکار کی بارات تھی ہر لب پہ یہ بات تھی بَلَغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ انوار ہی انوار تھے اسرار ہی اسرار تھے قدسی فلق پہ جا بجا سب طالب سرکار تھے بَلَغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ سازے جہاں خاموش تھا بحرِ کرم پر جوش تھا محبوب کی خاطر خدا کھولے ہوئے آغوش تھا بَلَغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ آیا مقام جاں فیضا تھی ادن و منی کی صدا رب نے کہا یا مصطفیٰ آ اور نزدیک آ بَلَغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ حضرت محمد مصطفیٰ مطلوب ہے تیری رضا جو مانگتے ہو مانگ لو جو مانگو گے مل جائے گا بَلَغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ رہ رہ کے کہنے لگے نبی یا رب حبل امتی آئی ندا رب سے بخش دی امت آپ کی بَلَغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ حضرت محمد مصطفیٰ مطلوب ہے تیری رضا جو مانگتے ہو مانگ لو جو مانگو گے مل جائے گا بَلَغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ بُرَاق پر بیٹھے نبی اکسا میں پہنچے ابھی بُرَاق پر بیٹھے نبی اکسا میں پہنچے ابھی آدم تا عیسیٰ مسیح مل کر کہنے لگے بَلَغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ بے شک زمین تا آسمان تھا نور کا دریار روان وہ جا رہے تھے عرش پہ بن کے خدا کے مہمان بَلَغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ نارا تکبیر نارا رسولہ ہیں آسمان منزلِ ابنِ مریم ہیں آسمان منزلِ ابنِ مریم گئے لا مقام پہ تاجدارِ مدینہ آقا تیری میراج تو ہے عرشِ بری سے آگے آقا تمہاری میراج تو ہے عرشِ بری سے آگے ہماری میراج کہ تیری قدم تک پہنچے واجب التعظیم جملہ ساداتِ کرام مشیخِ اہلِ سنت واجب التعظیم علماء اہلِ سنت حاضرینِ جلسے میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے خالقِ کائنات محبوبِ پاک کی واللیل کی ذلف کا صدقہ اس طالبِ علم کی حاضری مشیخِ اہلِ سنت کا تشریف لانا علماء کا تشریف لے رانا سب حضرات کی تشریف آوری بانیانِ بیفل کے انتظام احتمام اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس مسجد شہر اور جماعتِ علیہ السنت تمام مدارس مساجد کو اللہ تعالیٰ ذن دگنی راج چگنی ترقیتہ فرمائے میں خطیب نہیں ہوں نہ میں عالم ہوں نہ مجھ میں کمال ہے نہ میرے اندر کوئی الفاظ ہیں یہ کیونکہ میرے مخدوم رہے ہیں الحمدللہ چھ سات سال خطیبِ پاکستان نازشِ اہلِ سنت تاجدارِ اہلِ سنت سرمائے اہلِ سنت علامہ مولانا کاری غلام یاسین صاحب اس حوالے سے انہوں نے مجھے فون کیا اور ساتھ یہ شرط رکھ دی کہ اگر آپ تشریف لاسکتے ہیں تو وعدہ پکا کریں ہمارے ہاں یہ عادت ہے خطیب وعدہ کرنے کے بعد کبھی کبھی سستی کرتے ہیں آپ وعدہ پکا کریں پتہ نہیں تھا اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں جمعہ رات کو چار بجے آقاِ نعمت والدہ محترمہ رحمت اللہ علیہ کا اچانک انتقال ہوا میرے لیے انتہی درجے کی سجمے کی بات ہے جو کچھ میں ہوں والدن کے قدم کے تو فیلو اور میرے مربی محسن اہلِ سنت غزالی زمان راضی یہ وقت امام اہلِ سنت علامہ سید احمد سیش شاہ سبق آزمی رحمت اللہ کی روحانیت آپ کی نظر کرم سے عارف والا میں بحیثت خطیم نہیں غلامی پیش کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اللہ محبوب کا صدقہ آج کی محفل میں چند کلمات کہنے کہ اللہ تعالی تعفیق تعفیق میں کافی دیر سے سن رہا تھا آرے والے کے پانی میں یہ تاثیر ہے بے سرہ میں آئے اسے آواز دے دیتا ہے پھر سریلا خطیب نات خان بڑے اچھے سر والے بے سرے آدمی کا کام تو نہیں چلے گا لیکن بہرحال وہ تیز رفتار گھوڑا نہ سہی ان کے مد بکاویل دوسرا جانور چلو دو نہیں لگا سکتا اپنے جسم کو اٹھا کر منزل تک پہنچے تو تب بھی بات من جائے گی اللہ تعالی اپنے حبیب کا صدقہ چلو سر آتا نہیں کی آواز نہیں تو اللہ الفاظ کی توفیق اطاع کرے حضرات محترم بمکرم علماء مشاق کسیر تعداد میں تشیر رکھتے ہیں میں مختصر طور پر کیونکہ مجھے پتہ ہے آج چھبیس دن میں رجب شریف کے گزرے ہیں مقامی خطبہ پھر چوٹی کے ختیم زور لگا کر واقعات میرا اس پر سوال و جواب قرآنی ایات احادیث مبارکہ سے بہت کچھ آپ کو سنایا ہوگا میں اگر واقعات کی طرف جاؤں تو آپ کے خطیم مجھ سے ہزار درجے بہتر خطاب کر سکتے ہیں بہرحال میں نے پھر عرض کیا ہے بات بن جا تو اس کا کرم ہوگا اگر اللہ نہ کر مجھ سے بات نہ مر سکے تو میری اپنی کمزوری ہوگی نبی پاک نگاہ کرم کے لطف میں کوئی کمی نہیں رہو یا بھاگ رہے ہو خالق کائنات نے بنین اور انسان کے لیے بنین اور انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے قرآن نے ایک دستور لا قانون کا ذکر کیا ہے فرمایا اتتہم رسول ہم بالبی نانی بالبی نات اللہ نے کائنات میں جن رسول کو بھیجا ہے تو اعلان کر رہا ہے اللہ میں نے ان کو موجزات عطا کیے ہیں جات ہم رسول ہم بالبی نات ہم نے اس کائنات میں جن رسول کو بھیجا ہے ان کو موجزات عطا کر کے بھیجا ہے اللہ کے قرآن سے پتا چلا دنیا میں جتنے نبی آئے ہر نبی کمالات موجزات لے گھر آیا ہے لیکن ہر نبی کے کمالات موجزات گنتری کے اللہ نے کسی نبی کو نو موجزے دیے کسی کو بارہ موجزے دیے کسی کو انیس موجزے کسی کو تینس موجزہ کسی کو پچاس موجزہ کسی کو نینانوے موجزہ باری آمنہ کے لال کی محبوب رب ذل جلال کی لاوارسو کے وارز کی اللہ کے یار کی احمد مختار کی فیعت المسلمین کی راحت الالاشقین کی شفی المذنبین کی خسرو خوبا کی سیاہ لا مقا کی عزیز بسر سامدیت کی مالک مملک تحضیت کی اللہ کے یار احمد مختار کی فرمایا حبیب تُو کلیم نہیں ہے کہ تُم سے لیکھا کروں تجھے تو ہم نے حبیب بنایا ہے کلیم سے تو لیکھا ہو سکتا ہے حبیب سے کیا لیکھا کر سکتے ہے یا تو یار ہی کا دعویٰ چھوڑ دے یا حساب چھوڑ دے دو بات تمہیں ایک بات ہوتی ہے نہ یار چھوڑتا ہوں بے حساب تمہیں محجزات عطا کرتا ہوں محبت کے دم بھرتا ہوں شریکوں سے لیکھا ہو سکتا ہے حبیب سے کیا لیکھا ہے تجھے ہم نے شریک نہیں بنایا حبیب بنایا ہے یہ دوسرے لوگ ہم پر اتراز کرتے ہیں سنی نبی کو رب کا شریک بناتی ہے ہم اترے کھولے نہیں ہم نبی کو رب کا شریک نہیں مانتے رب کا حبیب مانتے ہے شریک عد کا مالک ہوتا ہے حبیب سب کا مالک ہوتا ہے اللہ نے فرما حبیب سر کے بالوں سے لے کر پاؤ مبارک کے ناخن تک تمہیں سراب موجزہ بنا کر بھیجا ہے حضور کے انگنت لا تعداد بے شمار کمالات موجزات میں سے میراج حضور کا اہم ترین موجزہ ہے یہ حضور کا موجزہ کیسے ہے حضور خود فرماتے ہے میں امہ حانی کے گھر سے دروازہ کھول کر ابھی وہ واقعی نہیں ارض کر رہا دروازہ کھولا مضو کیا جنتی جوڑا پہنا دستار بھی جنتی جوڑا جنتی دستار جنتی جوتا مکہ کا پہنا جوتا اللہ کی قسم جنت سے نہیں آیا حبیب دستار جنت سے آئے گی جوڑا بھی جنت کا جوتا مکہ کا جو مکہ کی سر ضبیر پر چکتے رہے وہ جوڑا پہن کیا ہے اللہ جنت جوڑا بھی دیتا فرمایا حبیب ہم نے عرش کو بنایا جوڑے چومنے کیلئے ہم نے عرش کو تیرے جوڑے چومنے کیلئے تو بنایا ہے جوڑا یہ عورت فخلا نال اندہ قبل وعد مقدس توا حبیب یا قلیم کیلئے حکم تا جوڑا اتار دیں تو تو حبیب ممائے جوڑے کیا جا حضرات محترم سنیے حضور جوڑا پہنتے ہیں دستار پہنی اور چلے پہلی بات یہ ہے کہ حضور شب میراج کو اپنے گھر کیوں نہیں سوئے امہ حانی کے گھر کیوں آئے ہر ایک کا جشن اپنے گھر سے رسول میراج کے جشن کے لئے امہ حانی کے گھر حضور عائشہ صدیقہ کے گھر ہوتے اپنے حجرے میں ہوتے وجہ کیا ہے اللہ کی قسم قرآن نے بتایا حضور میراج جان کے آج امہ حانی کے گھر تشریف فرما ہے حضور جانتے تھے میں اگر اپنے گھر سو جاؤ تو جبریل کو جگانے میں مشکل ہوگی مجھے آثمار پر جانے میں مشکل ہو جائے کیونکہ قرآن نے کہا یا ایوہ اللذین آمنو لا تدخلو بیوتا نبی الا یوزنا لکم ایمان والو نبی کے گھر اجازت کے بغیر تم داخل نہیں ہو سکتے جبریل آتے حضور آرام کر رہے ہوتے جبریل اندر جا نہیں سکتے دوسرا جر طریقہ ہے جب گجو اندر نہیں جا سکتا وہ باہر کھڑے ہو کر آواز لگا دے اللہ نے اندر جانے سے بھی منع کیا ہے باہر سے آواز لگانے کے لیے بھی منع کیا ہے فرمائن اللہ اللہ کی قسم بادشاہ کی آداب وزیر بتاتا ہے اور مصطفیٰ کے آداب رب قدیم نے بتا ہے خبردار ہو جاؤ خبردار نبی کے گھر نہیں جا سکتے باہر آواز نہیں لگا سکتے تو نبی کو کیسے جگاتے نبی پاکر جان کر امیحانی کے گھر جلوہ گر ہوئے تشریف فرما ہوئے تاکہ جبریل کی آنے میں آسانی ہو جائے اور مجھے لا مکار پر جانے میں آسانی ہو جائے اور یہاں ایک سوال ہوگا گھری سر مجھے اس کا جواب بھی دیتا جاؤں حضرت ایشہ صدیقہ کا لوگ حضور کے میراج جسمانی کے نکار کرنے والے اس حدیث کو وہ بتا اور دلیل پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیلت المیراج ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شب میراج کو میرے بستر سے حضور گم نہیں ہوئے تم کہتے حضور میراج پر جسم کے ساتھ گئے ہیں جسم تو ایشہ صدیقہ کے بستر پر ہے ادھر تھا تو ادھر نہیں تھا ادھر تھا تو ادھر نہیں تھا امہ ایشہ تدیقہ جن کے بستر سے گئے ہیں وہ تو فرماتے میراج کی شب حضور میرے بستر سے گم نہیں ہوئے تم کیسے کہتے ہو میں پوچھتا ہوں حضور کے میراج کی ابتدا ایشہ کے گھر سے ہے یا امہ حانی کے گھر سے سوال کرنے والے کو ہوش کرنے والے کو ہوش نہیں رہا کہ حضور کے میراج کی ابتدا ایشہ کے بستر سے نہیں ہے امہ حانی کے گھر سے ہے اور پھر ایشہ علماء کے زندگی تیرہ سال ہے تیرہ میں سے ڈیر سال لکھا لے باقی ساڑھے گیارہ سال بچی حضور جب میراج پر گئے تو میراج کے بعد مکہ میں ساڑھے گیارہ سال رہے امہ ایشہ صدیقہ کا نکاح مصطفیٰ مدینہ میں ہوا عمر نو سال تھی میرا نبی جب میراج پر گئے ہیں تو دیر سال بعد امہ ایشہ صدیقہ کی ولادہ تو ہی جو امہ پیدا نہیں ہوئی محمد کے مستر پر کیسے ہو سکتی ہے پتا چلا امہ ایشہ صدیقہ کی یہ قابل عمل نہیں ہے حضور صلی اللہ مراج پر جسم کے ساتھ گئے ہیں میرے براغ کا لانہ ضروری ہے بھئی روح کے لئے براغ کی ضرورت نہیں ہے حضور کے لئے براغ آیا کہ نہیں آیا پھر حضور کا روحانی براج کیسے مانتے ہو اور پھر مسجد اقصام میں حضور کا امام ات کرانا یہ جسم کے دلیل ہے روح کی نہیں آئے روحانی سب پیچھے تھے حضور آگے تھے میت اور زندہ کی نماز میں فرق ہے جب میت کی نماز ہو تو میت آگی ہوتا امام پیچھے ہوتا ہے جب زندہ کی نماز ہو امام آگی ہوتا مقتدی پیچھے ہے ایک لاکھ چوبیہ زدار پیغمبر حضور کی آگے تو یہ مردہ تھے ماذا اللہ یہ سارے نبی حضور کے پیچھے تھے حضور نے آگے کھڑے ہوکر نماز پڑھائی پتہ چلا یہ سب نبی زندہ تھے محمد جسم کے ساتھ اللہ اکبر سنیے جناب حضور براک پر سوار ہوئے حضور فرمات میں میراج پر جانے لگا میری دستار درخت کے ساتھ لگی میں نے وضو کیا براک چلا امہ ہانی کا دروازہ کھلا واپس جب آیا تو درخت ابھی وجد کر رہا تھا میں تو کہتو آج بھی وہ درخت وجد کرتا ہوگا جسے رسول کی دستار لگی ہوگا کنڈی ہر رہی تھی بستر گرم تھا پانی چل رہا تھا میں میراج پر گیا واپس بھی آ گیا ایک ذہن میں رکھنا پھر ارز کروں گا یہ حضور کی حدیث ہے اور ایک حدیث ہے اٹھارہ ہزار سال کی رات تھی اللہ نے بے پردہ مصطفیٰ کریم کو قریب سے قریب تر کر کے درمیان میں پردہ نہیں ڈالا بلاتا پاس ہیں دعوے محبت کے کرتا ہے قرآن نے کہا لنوری آیت نشانی بتاتا ہوں حضور نے خود فرماؤ رائے تر ربی فیاس سورة میں رب کو سورة میں دیکھ رہے ہوں پردہ کا نام میراج نہیں آئے اللہ کی قسم غلام کا آقا کو دیکھ رہی ہے میراج ہے حضور جلوہ دیکھتے دیکھ نہیں آیا دعوی یاری کا کرتا ہے میراج کے پرجل میں دکھانا رہا تھا خود پردہ کر کے بیٹھ گیا تھا پردہ ہٹا کر بے حجاب مصطفیٰ کریم کو اللہ نے اپنی ذات کو بے حجاب دکھایا مصطفیٰ کریم نے اللہ کو بے حجاب دل سے بھی دیکھا ہے اور آنکھ کے تل سے بے حجاب دیکھا آنکھ کے تل سے دیکھا کس آنکھ سے دیکھا آنکھ پلٹی نہیں ہے نہ جھمک کھائی ہے آنکھ پلٹے تو تب کہ ایک حسین سے دوسری زیادہ حسین چیز آ جائے تو آنکھ اسے چھوڑ کر اور کو دیکھتی ہے ہم نے پوچھا مصطفیٰ کریم آپ نے آنکھ کو پلٹا کیوں نہیں ہے فرما رب سے زیادہ کوئی حسین چیز تھی ذات تھی جسے میں اور دیکھتا اس لیے اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور حسین تھی نہیں رات اس لیے میری آنکھ خدا کو بے پردہ دیکھتی رہ گئی ہے کتنا عرصہ دیکھا اٹھارہ ہزار سال کی رات تھی ادھر خدا کی ذات ہے ادھر مصطفیٰ کی ذات ہے اس رات کو وہ بھی سمیت تھا یہ بھی سمیت تھا وہ بھی بصیر تھا یہ بھی بصیر تھا ان ان کے لیے بھی وہی لفظ ہیں تو یہ شرک نہیں ہوگا وہ بھی سمی یہ بھی سمی وہ بھی بصیر یہ بھی بصیر اس سے بڑا شرک کیسے ہو سکتا ہے تم ان کے لیے بھی وہی لفظ ہے رسول کے لیے بھی وہی لفظ ہے اگر محض لفظوں سے شرک ہوتا ہے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا جو لفظ اللہ کے لیے ہے تو محلوی کے لیے استعمال کرتے ہو یہ اگر شرک نہیں ہو سکتا خدا مصطفیٰ کے لیے ایک لفظ ہو یہ بھی شرک نہیں ہو سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ ان اللہ بن ناس لرعوف الرحیم بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ رعوب بھی ہے رحیم بھی ہے وَبِلْمُؤْمِنِينَ رَعُوف الرحیم اللہ نبی پاک مومنوں کے لیے رعوب بھی ہے رحیم بھی ہے اللہ کے لیے وہی لفظ ہے رسول کے لیے وہی لفظ ہے قرآن میں اللہ کریم ہے ادھر نبی پاک کے لیے قرآن نے کہا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ قَرِيم یہ رسول کریم کا قول ہے اللہ کے لیے وہی کریم کا لفظ ہے اللہ بھی مومن ہے تو بھی مومن ہے رسول مومن ہے لفظ ایک جیسے جو خدا کے لیے وہ رسول کے لیے وہ تیرے لیے المومن اللہ کے لیے مومن سورة حشر کی آخر جات ہے اللہ بھی مومن ہے تو بھی مومن ہے رسول بھی مومن ہے تو پھر ایک لفظ بن دیا ہے یہ شرک نہیں ہے اللہ حلوحیت میں مومن رسول رسالت میں مومن ہے تو خدا رسول پر ایمان لانج میں مومن ہے انت نبی پاکر دعا سکھائی اور قرآن اتائج کی ربنا ولا تحملنا مالا تا قتلنا به وعفو انہ واغفر لنا ورحمنا انت مولانا مسجد میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے ہیں اقرار کر رہا ہے اور اسے مولانا کہہ کر کہتا تو مولانا ہے ہماری دعا قبول کر واف معاف کر بخش دے اللہ کے گھر میں مواہ صاحب مبلغ اسلام دین کا ٹھیکے دار تو لفظوں کے بارے میں کہتا تھا جو آپ خدا کے لئے ہو بندے کے لئے اور رسول کے لئے شرق ہو جائے گا مجھے یہ بتا دے تو نے نہیں کہا انت مولانا صبح اشتہار پڑھنا یہ توحید کان فرس ہے توحید کان فرس میں لکھتے حضرت اللہ مولانا میں پوچھتا ہوں حضرت اللہ مولانا صاحب لکھنے والے بخاری شریف تک تو نہیں پہنچے دو ساڑ کے کورس کرنے والا مولانا کو بھی جس کے چھے فٹ کد بھی نہیں ساڑھے جار فٹ کد ہے اس کو بھی مولانا اللہ کو بھی مولانا کہتا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ جَبْلُو هُوَا مَوْلَاهُ وَإِنَّ اللَّهُ هُوَا مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسَالِحُ الْمُومِنِ یہ قرآن ہے اللہ بھی مولانا جبریل بھی مولانا مومر بھی مولانا مولوی بھی مولانا ہم اہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا ہم اگر کچھ تو مولوی ایک چار میں لکھ دے تو صبح جلسے میں مولوی صاحب نہیں آئے کیوں نہیں جناب کرایا لیا تھا کہتا تُو نے مجھ مولوی لکھ دیا کیا لکھا کہ مولانا کیوں لکھا کہہ دی نا مسجد میں میں نے تیرے پیچھے نماز پڑی دی تو مولانا اللہ کو کہتا ہم تجھے کہ دے تے تُو ہم رسول کو مولانا کہتے ہیں اللہ کا بنایا ہوا اور اللہ بن بلہ کسی کی وہ مولانا ہے کہتا ہے رسول بھی حاضر تم بھی حاضر اللہ بھی حاضر رسول یہ شرک نہیں ہے میں آپ سے پوچھتا اللہ حاضر ہے کہ نہیں ہے بولے نا اللہ حاضر ہے اور پیر جی بھی حاضر پیر جی اور اللہ صاحب اللہ جی اللہ تعالی کی ذات اگر حاضر ہو جائے تو یہ شرک نہیں ہوتا خدا رسول کٹا ہو جائے تو یہ کیسے شرک ہو جاتا ہے مولوی سب مجھے تو بھی مسلح پر موجود ہے رسول اللہ قسم اللہ بھی موجود ہے تو 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 اور اللہ موجود ہو جائے تو یہ شرک نہیں ہوتا خدا مصطفیٰ بھی موجود ہو جائے تو تب بھی شرک نہیں ہوتا اللہ 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 ملتی اللہ سب ملتی اللہ اللہ سب اہل سن اللہ انہو ہو السمیع البصیر اس رات کو اللہ بھی سمیع ہے رسول بھی سمیع ہے اللہ بھی بصیر ہے رسول بھی بصیر ہے جبریل کو روک دیا گیا آگے نہیں آنا آج دو برداش نہیں ہے ادھر رک جا میں اس کا سمیع رہوں گا وہ میرا سمیع رہے گا وہ میرا بصیر ہوگا میں اس کا بصیر ہوں گا تیرا ٹکا نہ انتہا ادھر ہے رک جا وفا کا ساتھی ہے جبریل وفا کے ساتھی کا کام یہ ہے یا تو ساتھ ہے یا جانے والا سفر خطرہ ہے خطرناک ہے تو روک دے جبریل ساتھ بھی نہیں جاتے نبی پاک روک روکتے بھی نہیں ہی بھی با وفا اللہ نے مقرر کیا ہے ساتھ کیوں نہیں جاتے تا کہ کوئی یہ نہ کہے رسول جبریل کے سہارے گئے ہے اور خود کیوں نہیں گئے اس لیے کہ رسول کی طرح کوئی نہ کہے دے فرما میں جبریل ہوں میرا محمد رسول ہے وہ جا رہا ہے نوکر ادھر کھڑا ہوا وہ بھی سمی ہے اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں ذرکانی نے کہا روح البیان نے کہا وہ بھی سمی ہے یہ بھی سمی ہے وہ بھی بصی ہے یہ بھی بصی ہے پھر کیسے فرق معلوم کرے گے وہ کسی کے بنائے بغیر سمی بصی ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا سمی بھی بصی بھی ہے اٹھارہ ہزار سال کی ایک رات تھی بے پردہ خدا کو دیکھا تھا مجھے کار یاس صاحب گھر بلائیں سیر کرانا مقصود ہو خود چھپ کر کے بیٹھ جائیں میں راستے سے پتہ چل جائے گا گگو سے کاری صاحب لہور گئے ہوئے وہیں بس پر اتر سے واپس چلا جاؤں گا مجھے کیا ضرورت ہے بلاتا گھر میں ہے دکھاتا نشانی ہے آرے والے کی سیر کیسے دکھائے گا اس لئے قرآن نے اس را کہا سیر اور سفر میں ایک فرق یہ بھی ہے سفر کوئی مسافر چلا جائے سیر کرانی ہو کاری صاحب کو اللہ توفیق دے اسلام آباد میں بنگلہ بنوا دیں مجھے خطر کے آ جائیں آرے والے فلان گاری پر آپ کی ٹکٹ چلے میرا مکان دیکھیں اسلام آباد کی سیر کر ادھر آؤ تو یہ کہیں میں تو نہیں جا سکتا آپ چلے جائیں میں کہوں گا جناب مجھے ضرورت نہیں ہے مکان تیرا دکھاتا نشانی ہے تو خود رہی جاتا مجھے اکیلہ بیج رہا ہے مسافر کے لئے اگر کوئی مسافر نہیں جاتا کراجی جانا ہے تو گاری پر بیٹھ کر اکیلہ جا سکتا ہے اگر سیر ہو تو پھر ساتھ جانا ہوتا اللہ فرماتا ہے اسوارہ کہتا حبیب تجھ اکیلہ چھوڑ دیتا میں اسرہ کہتا ہوں سیر کرانی میں جا اکیلہ نہیں چھوڑتا صدرہ پہ تو آج کو دکھانے خود پیچھے رہ گیا تھا نہیں بے پردہ خدا نے اپنا اپنی ساتھ دکھائی جلوہ نہیں بے پردہ پردہ نہیں کر کے بیٹھا تھا اور میں حدیث پر رہا تھا ابھی ابتدا کرنی ہے میں رائے تو ربی فی احسن سورة وقالہ حدیث ضعیف نہیں ہے وقالہ حدیث میں نے اللہ کو خوبصورت شکل میں بے حجاب دیکھا ملہ جی پندری سدی کی پدائش تیری بات مانو رسول کی بات مانو تُو کہتا جلوہ دیکھا ہے جبریل سے تُو نے پوچھا ہے خود دیکھنے والا کہتا ہے سورة دیکھی ہے تیری بات جھوٹی ہے رسول کی بات سچی رائے تو ربی عزا و جللہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے حضور کس طرح فرمائے رائے تو ربی بیرا سے اے نی نہیں کہا ایک آنکھ بند کر رب کو ایک آنکھ سے دیکھا رائے تو ربی بیرا سے اے نی یا تصریح کسی کا استعمال کر کے دونوں آنکھ کھول کھول کے بے حجاب رب کو دیکھ رہا ان حدیثوں پر یقین نہیں کرتا ملہ جی رسالہ ادعوت لکھ دہتوست پر تمہیں یقین ہے اگر تمہیں رسول کی زبان پر اعتبار نہیں ہے تو تیرے کلم مدر سے جامعہ مسجد پر ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے ہم تب اعتبار کریں گے جب رسول پتی زبان پر تمہ اعتبار آنکھ مازا کی تھی کتنا عرصہ رب نے مصطفیٰ رب کو دیکھا اٹھارہ ہزار سال کی ایک رات تھی اور ایک مرتبہ دیکھا ہے دس مرتبہ دس مرتبہ سنیں مصطفیٰ کریم اللہ کو ایک مرتبہ نہیں دس مرتبہ بے ہجاب دیکھا ہے اور کلیم کو راست بار بٹھا دینا بھیججتا واپس نماز کے بہانے میں تمہیں جلوے دیکھا دیدار کراتا رہوں گا میرے رب کو مصطفیٰ نے ایک مرتبہ نہیں دس مرتبہ بے ہجاب دیکھا ہے میراج کے حدیث کے راوی کتنا اٹھاوی راوی اور چار ان میں عورتیں بتیس راوی ہو گئے ایک کو ضعیف قرار دے گا بتیس کا انکار کیسے کر سکتا ہے رات کتنی تھی اٹھارہ ہزار سار کی عقل نہیں مانتا میراج موجز ہے عقل کی مجیش ہے اٹھارہ ہزار سار کی رات تھی ادھر رب کی ذات ادھر مصطفیٰ کی ذات تھی مصطفیٰ کریم نے اللہ کو دس مرتبہ بے حجاب اٹھارہ ہزار سار کی رات میں دیکھا ابھی بیان کر رہے تھے ادھر پانی چر رہا ہے بستر گرم ہے دستار لگی تو درخت وائد کرتا ہے ادھر اٹھارہ ہزار سار کی رات دونوں حدیثیں متزاد ہیں اکل نہیں مانتا کیسے مانے میں کہتا ہوں ایک حدیث کا انکار ایمان کا انکار ہوگا نبی کی دونوں حدیثیں صحیح ہے وہ بھی کنڈی ہلے بستر گرم پانی چل یہ بھی حق ہے اٹھارہ ہزار سار کی رات والی حدیث بھی حق ہے جناب یہ تزاد ہے کیسے بھی اس کو حل کریں گے سنی جناب حوالے قرآن سے ہوں گے اللہ قرآن میں فرماتا ہے تارج الملائکة ور روح الہ فی یوم کانم اقدار خمس الف سنہ قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا پچاس ہزار سال کا دن آیات قریمہ رسول کے پاس آئی صحابہ کرام نے سنی رونا شروع کر دیا ایک دن روئے دو دن روئے کئی دن مسلسل روتے رہے دبلے ہو گئے کمزور ہو گئے لاچار ہیں ادھر ود جبلے کے دنشان پڑ گئے میرے رسول نے صحابہ کو دیکھا دیکھ کر فرمایا تمہیں کیا ہو گیا رونے والے کی کندے پر جب پوچھے تو چیخیں نکل جاتی رسول پوچھنے والا ہو صحابہ بتانے والے ہو رو کر کہا حضور ہم اس لیے روتے ہیں کہ قرآن کی آیات ہی ہے پچاس ہزار سل کا دن ہوگا اے محبوب ہم تو ایک رات تیرے بغیر نہیں گزار سکتے رات گھر نہیں گزار مسجد میں گزارتے ہیں محبوب تیرے غلام گھر اس لیے نہیں جاتے کہ ہم سے پہلے رسول کو کئی اور نہ دیکھ لے رات مسجد میں سو جاتی ہیں بچوں کو بیل گھول دیتی ہیں رات تیرے نام پر قربان کر دیتی ہیں ایک رات تیرے جدائی برداش نہیں ہو سکتی پچاس ہزار سال کا دن کون برداش کر گا تیرے بغیر یہی غم لے کر بیٹھا ہے قیامت کا خوف نہیں ہے نہ حساب کا خوف ہے نہ حشر نہ پل سرات کا نہ دوزہ کا ڈر ہے غم ہے تو محمد کی جدائی کا غم ہے عاشق کو رسول کا غم ہے قرآن کے تویدہ صحابہ کی شان آئیات ایمان بڑھ جاتا ہے ادھر ایمان کمزور نہیں ہو رہا جسم کمزور ہو رہا سنے نبی پاک نے جب صحابہ کا سوار سنا میرے رسول نے کہا تمہیں اگر قیامت کے دن کا غم ہے صحیح بخار شریع میں حدیث موجود ہے حضور نے فرمایا قیامت کا دن سارے نبی کی امت کے لئے پچاس ہزار سار کا دن ہوگا تمہارے لئے قیامت صبح کی نماز سے لے کر ظہر تک ختم ہو جائے گی اللہ نے زبان عطا کہ تو اوچھے آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ صبح سے لے کر ظہر تک قیامت کا دن ہوگا ادھر وہ ایک میدان میں سب کے لئے قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا نبی پاک کی امت کی صبح سے لے کر صحابہ نے پھر رونا شروع کر دیا حضور یہ بھی برداشت نہیں ہے پھر میرے نبی نے فرما تمہارے لئے قیامت اتنی ہوگی زہر کے فرضوں کے نیت کروگے سلام پھر قیامت ختم ہو جائے اللہ رسال اللہ رسال مردان ایک جگہ ایک ایک کے لئے پچاس ہزار سال کا دن ایک کے لئے لمبی نماز تو دس منٹ بہت دھیلہ امام تو پندرہ منٹ جو زہر کے فرضوں میں لگ جائے گا یہ کچھ تناسب لگتا ہے کہ پچاس ہزار سال دن کہا پندرہ منٹ کہا سرکار کا اور کرم کیا چاہیے اللہ قادر مطلق نے قیامت کے دن کو ایک طرف سے اتنا لمبا کیا کہ پچاس ہزار سال کا دن ہے اور ادھر سے اتنا چھوٹا کیا کہ وہ زہر کے فرضوں کے برابر ہے جو رب قیامت کنڈی ہلتی رہے بستر گرم رہے پانی چلتا رہے حبیب جب میری باری آتی ہے تو محبوب ہمیشہ تو نہیں آتے یار کو اپنے پاس بٹھایا ہے کہنا دکھانی خود جلوے دکھانی تو اتنی چھوٹی رات بنا کر محبوب جب کسی کا جدا ہوتا ہے اسے پتہ ہزار سار کی ہے تو مجھے دیکھتا رہ جائے میں تجھے دیکھتا رہ اب دو میراج شریف کی حکمتوں اور پھر آیت پر کلام ہوگا اللہ نے حضور کو میراج کیوں کرایا علماء نے چھتیس اور بعض علماء نے اٹھتیس حکمتوں کا ذکر کیا میں صرف دو حکم تیار کروں گا تاکہ فلسفہ میراج کا پتہ چل جائے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ ہشترا من المومنین انفسهم وانوالهم بے انہ لهم الجنہ کیونکہ تاجر لوگ بیٹھے میں چاہتا ایک حوالہ آپ کی ذریعے سے بھی ہو جائے ان اللہ ہشترا اللہ مشتری ہے یہ کس کی زبان ہے اللہ کی زبان مشتری کہتے ہیں خریدار کو ہر آدمی مشتری نہیں کہہ سکتا سندھی بولی اور ہوگی تاجر کے بولی اور ہوگی دیاتی کچھ اور رام رکھتے ہیں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ مشتری ہے خریدار ہے بپاری کا لازمہ سمال نہیں کرتا خریدار ہے اللہ فرماتا میں خریدار ہوں اے اللہ تیرے قرآن سے پتہ چلا ہے تو خریدار ہے فرمائے ہاں ہاں مولا کن کا مال خرید دے گا فرمائے بے نماز کا مال نہیں خرید سعود خیر کا مال نہیں خرید میں مومن کا مال خرید کرتا ہوں مولا کون فرمائے ابو بکر امیر عمر عثمان غنی حیدر کرار مہار کا کھرل کوٹ کا کریجہ سرگود کا سیان مہر علی مصطفی کی آل کرن کا جتوال محمد کے کال مل کا مال خرید کرتا کربلا کی منڈی کا میں خرید دار ہوں من المومنین حسین کا مال میں خرید کروں گا کھر ہی منڈی ہے کھر سعود ملاور کو پسند خود نہیں کرتا میرا پاک نبی نہیں کرتا اتنا بڑا تاجر ہو کر مشتری ہو کر میں خرید داری میں کھر کھوٹے سانگلی والا مال مجھے نہیں چاہیے کہیں منڈی کی بدنام ہو جائے کھر رہے سعود مولا تیرے قرآن سے پتا چلا تو مشتری ہے خرید دار مومن سے مال خرید کرتا ہے کیا لے گا کیا دے گا فرمائے یہ قرآن ہے